پیرے بچوں اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع جو ہے عنوان جو ہے وہ ہے زافران مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زافران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے پیرے بچوں تبا زافران یزنیدیش ناو ایس ایس بوزبوتی سارویو مشہور شاعر کالی داس ایم چھ پنی کتاب میں زافرانی چھ ایم چھ خسن چھ ایم واریہ زیادتر یا بکرمت سانسکر کا کوئی طالب علم کالی داس کو پھراموش نہیں کر سکتا یزن سانسکرپ لانگویج چھ زبان چھ ایم ایم کانت طالب علم حکن ایم اس مشرعت کی ان یزنید شاعر کالی داس زافران کے حسن نے شائروں عدیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے یوسی زافران چھو ایم کی حسن چھوزن تغریف چھو پانس کن یوزن کھینچا چھو ایم خسن ایم چھو شائر یا عدیب یا مفکر بڑھوار نمزن کلمکار چھو تم چھو ایم پانس کن متوجہ کیلے زافران کے کھیت کو زافران زار بھی کہا جاتا ہے زافران کی کھیت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں زافران زار اس کے معنی لگت میں یہ لکھے ہیں وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فاصل کری ہو ایم کو یوسن لگت کو یوسن ایم کو معنی چھو زافران زار بھی یہ کو سو مقام سو جائے یہ دور دور ایسا تھی ہے اگر ایس ناظر پہ دور دور کیا ماسن لدر پوش آسن یا لدر فاصل آس کھڑا دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے تو دور ایم معنی چھو یہ کہ سو جائے زافران زار چھو اس منا تحت جائے یا تدزن انسان اس ورح زیاد آسن آسی ماں مشہور ہے کہ زافران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے سے میں دور ایسی گہ چھو جائے لگتی ہے کہ زافران خود بکتر ایسی جائے زافران خود بکتر ایسی آسان شکل اور انسان آسان شکل وگر دور ایس کی محسوس ہے خود بخود کشمیر میں زافران زار کو ہنسی مذاق کھی محفل کے لئے استعمال کردے اگر ایس کھو کشیر مند کشیر مند زافران زار نبود آسان شکل اسنا قند بقلاب مذاق کا مند آسانست ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کے حسن میں کھو گئی ملکی فوجیوں نے اس کے حسن میں کھو گئی ملکی فوجیوں نے جب کشمیر کے وادی میں زافران کے قیتو کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئی ملکی فوجیوں نے اس کے حسن میں کشمیر کے وادی میں زافران کی قیتو کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئی وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے پوجی فرائز بھول گئی ملکی فوجی فرائز بھول گئی ملکی فوجی فرائز بھول گئی ملکی فوجی فوجی فرائز بھول گئی اور زافران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فیضرت کی انگڑا ہی دیکھنے لگی پھول گئی زافران کی انگیز غرارڈ容 اجید شما تذوق کر رنگ کی انگیز اپنے اضافران کی ژائز اجر cavران کی ضرر اکتو بار اور ناؤن بار میں سیرینگر سے کچھ دور پانپور میں زافران کی کھیتوں کی کھوسلتی دیکھنے کی کیس کی ہے دوبار یاسو چھو بچوں اکتو بار تا ناؤن بار ریاکس مازان سے اگر اس سکتو اگر اس قتو سرنگر پر دور کی ملادر حضر چو پانپور آم جاہے آکھ لزاک عمر زافران کی کھیتوں کو سلتی دیکھنے کی بنتی پانپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہو چید پاں پر ورائی تیشی سر نگر دور چھو اک پاں پر جائے اک پاں پر ورائی تیش بچھا اس باکر جائے تیش یوزن یہ زافران یوزن امجی تیتا یہ بچھنا پاں پور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے والی ہن علاقن اس پاں پر ورائی تیش والی ہن علاقن مس امجی کاشت نیمہ کرنا زافران کے فونوں پر جب چاہت کی دیل آوے ضرورش نہیں پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے اگر کوئی بہنچتا ہے تو بس یہ زمین ہے پچھنا من کہ اگر جنت شو زمین اس پر سوشی ہے اس کے پچیوں پر نیا رنگ اور نئی کہتے ہوئی پانتل چاہتا ہے اگر پچھنا نووی نووی رنگ آسا نئی کہتے ہوئی زافران کو بادشاہوں کا فول سمجھا گیا ہے یہ دوسری بات ہے اس کی تقلیق میں محنت کا شتبکہ کا لہو شامل ہوتا ہے مگر یہ دوی مقات کی امجیزن آتما کی تیار کرنا کرتا ہے تو باریہ جائز مزور کا بک جو کھون چاہتنے کی استعمال کرتا ہے یونانیوں کے ذہن زافران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یونان اس مزج کرنے کام آتی زافران کے سرنگ اس چونہ یاسے کو بادشاہ ہوگا ہے ہندووں کے یہاں بھی زافران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے ہندو نمزن چاہتا ہے ہندوستان اس میں نمزن ہبرو لوگ شناتے ہیں میجات کی ہندو نوز تو ایک تیش زافران کے تلک چیزیں مجھا کسپٹ لگاوان چیزیں احت کے وزدہ بدس مقدس سمجھے ہیں زمانہ قدی میں زافران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا پران زمان اس نے زافران کو تصور اور اس نے تصور کر رہا وادی کشمیر نیابا ہے زافران کو کشمیر راجعہ کشمیر راجعہ بھی کہا جاتا ہے آکھ چونتاوری کشمیر راجعہ زافران کی خوشگو سے یونان کے دربار تھیٹر اٹھال محق ہوتے تھے زافران کی خوشگو حسد یونان ایک دربار تھیٹر یا سنوہ حال اما صرف اس محقا کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دعاوں میں زافران کا استعمال ہوتا رہا ہے وارہا دوہاں مزدش استعمال آبود کرنا کشمیر پر یونان اسٹان زافران ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زافران استعمال کرتے ہیں تمان دوہاں چاہتے ہیں کشیر اور اسپین کے لوگ اسپین کے لوگ چاہتے ہیں منس کھنچن اس مزدی زافران استعمال کرنا انگلین میں بھی اٹھارویں ستھی میں اس کی کاشت شروع ہوئی ہے انگلین اسماز انگلستان اسماز اتھکے اردہ ہی ستھی ماز میں کاشت شروع ہوئی ہے شکریہ شکریہ